امید کرتا ہوں ناظرین اکرام آپ سب خیریت سے ہوں گے نابلا کامران انہوں نے معلوم کیا ہے زوہان نام کے کیا معنی ہے زوہان نام کی میلنگ کے بارے میں یہ معلوم کرتے ہیں دیکھئے زوہان اس کے دو تلفز ہوں زوہان بڑی حاصل زوہان آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں زوہان ایک ہے زوہان چھوٹی حاصل زوہان زوہان اگر اس کو چھوٹی حاصل لکھیں گے تو اب اس کے عربی اور اردو میں کوئی معنی نہیں بنتے لغات کی کتابوں میں اس کے کوئی معنی نہیں ہے البتہ آپ اگر نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو نیٹ پر اس کے معنی ملیں گے اللہ کا تحفہ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے اللہ کا تحفہ ایسا نہیں ہے نیٹ پر آپ نیٹ پر دیکھ کر ضروری نہیں کہ کچھ بھی نام آپ نیٹ پر دیکھیں اس کا صحیح مطلب صحیح مفہوم صحیح معنی مل جائے ہاں اگر کوئی بتلانے والا قابل اعتماد مستند عالم ہو یا کسی معتبر کتاب کے حوالے سے بتلائے تو پھر اس نام کو رکھا جا سکتا ہے لیکن جو زوہان کے چھوٹی حاصل جو بنتا ہے زوہان اس کے جو معنی نیٹ پر دیئے گئے ہیں اللہ کا تحفہ یہ درست نہیں ہے اس لئے نیٹ پر دیکھ کر صرف خالی نیٹ پر دیکھ کر ایسے ہی نام نہیں رکھنا چاہیے جب تک اس کی اچھی طریقے سے تحقیق نہ ہو جائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا زوہان اگر چھوٹی حاصل اس کو لکھیں گے تو عربی اور اردو زبان کی جو لغات کی کتابیں ہیں ان میں اس کے کوئی بھی معنی نہیں ملتے لیکن اگر زوہان اس کو بڑی حاصل بنائیں گے اس کا تلفز زوہان ہوگا بڑی حاصل اگر اس کو لکھا جائے تو پھر اس کے معنی عربی میں آتے ہیں ہٹنا الگ ہو جانا یہ اس کے معنی آتے ہیں زوہان کے اگر اس کو بڑی حاصل لکھا جائے تو اب زوہان کے معنی ہٹنا الگ ہو جانا یہ کوئی بہت اچھے معنی نہیں ہے اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لیں لیکن بہت اچھے معنی نہیں ہے زوہان کے ہٹنا الگ ہونا نام ایسا ہونا چاہیے یا تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام ہو یا صحبہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں پر ہو یا بزرگان دین کے ناموں پر نام ہو یا ایسا نام ہو جس کا مفہوم اچھا ہو جس کے معنی اچھے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا از الحمد للہ رب العالمين